تو بات کرتے ہیں ہائر کا وہ کون سا موڈل ہے جو سٹیل بارڈی میں آتا ہے اور جس کی پرائز بہت کم ہے اور جو ہر کسٹمر کی رینج میں بھی آ جاتا ہے لینا بھی تی جی چلے لینا بھی سمپل بارڈی میں ہے اور لینا بھی مناسب قیمت میں ہے تو ہائر کا تین سو چھ موڈل ہے دیجیٹل انوائٹر میں تیش سسٹم پینل میں ہے سٹیل بارڈی میں ہے اس میں آپ کوپر والے حصے میں لائٹ بھی ملتی ہے اس میں نیچے والے حصے میں ٹربو فین بھی ملتا ہے بیسک آئی او ٹی سریز پاکستان میں ہائر نے ایک نیو سریز لانچ کی ہے تو اس فریزر کے سب سے خاص بات کہ اس میں وائ فائی والا آپشن ہے اس فریزر میں آپ کو کون کون سی ایکسس ہوتے ملتی ہیں اس میں آپ کو ٹربو فین ملتا ہے اس میں آپ کو ایس چیس ٹکنالوجی ڈیوائس ملتا ہے مین آپ کی کوئی بھی چیز بیس اتنا خراب نہیں ہو سکتی اس میں آپ کو نیچے والے حصے میں تین شلپیں ملتی ہیں اس کی ایک شلپ سو کلو وزن برداشت کرتی ہے اب کسٹمر کو یہ بھی نہیں پتا اگر ڈبل ٹربو کے ہوتا ہے اور سنگل ٹربو کے ہیں مین ایک ٹربو فین آپ کو نیچے مل رہے ہیں ایک ٹربو فین آپ کو اوپر مل رہے ہیں سلام علیکم گائیس کیسے آپ ٹھیک ہیں جو ان کا منت ہے تو آج آپ کے لیے ویڈیو پھر سے بنا رہے ہیں تو ایٹ بھی گزر چکی ہے لیکن کافی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کس سپیڈ پر فل ہوتا ہے اور کس سپیڈ پر کم ہوتا ہے کیونکہ اب ہائر نے جیسے ایک نیا مارٹل بنائے انہوں نے ایک بٹن دے دی ہے ایسے ڈالنس نے اپنا تھرما سٹیر چینج کر دی ہے تو آج اس ٹاپک پر بھی ویڈیو بنائیں گے پلس ایک نیو سے نیو تین چار مارٹل آگے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو ایک تو انڈ تک ضرور آپ دیکھیں اور سب سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو آن رکھیں تاکہ آنے والی ہر نیو سے نیو ویڈیو آپ کے بعد جل سے جل پہنچ سکیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہائر کی فریج کی آج ہم آپ کو ہائر کی فریج کی اور ڈالنس کی فریج میں کمپیئر بتائیں گے کہ ہمیں کون سا فریج سستہ پڑتے ہیں اور کون سا فریج ہمیں مہنگا پڑتے ہیں اور کون سا فریج ہماری رینج میں آجاتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہائر کی فریج کی ہائر کا موڈل ہے یہ ایک سو چیاسی بیسکس ایک سو چیاسی موڈل میں دو کلر آتے ہیں ایک سلور کلر آتے ہیں اور ایک گولڈن شیڈ میں آتے ہیں یہ فریجر سنگل بیٹ روم کے لیے یا چھوٹی فیملی کے لیے آپ ایزی لی سے یوز کر سکتے ہیں اس فریجر کے اوپر والیسے میں آپ کو سنگل جالی ملتی ہے اس فریجر کے نیچے والیسے میں آپ کو ڈبل جالی ملتی ہے تو اگر ہم پرائز کی بات کریں اس کی پرائز کتنی ہوگی تو یہ آپ کا ملے گا ففٹی ٹو تھاؤزنڈ کا مین بونجہ آزار پے کا کیونکہ ہمارے کئی یوزر انگلیش میں سمجھتے ہیں کئی یوزر پرنہابی ہوتے ہیں مطلب ان کو سمجھانے کے لیے ففٹی ٹو کا آپ کو یہ ملے گا آسان لفظہ میں بونجہ آزار یہی چیز اگر ہم بات کریں ڈبلنس سے کمپیئر کریں تو ڈبلنس کا اس سے تھوڑا سا بڑا موڈل ہے اس کا موڈل ہے ایک آنوے چالیس تو ایک آنوے چالیس میں دو سریزیں آتی ہیں ایک کروم سریز آتی ہے اور ایک ایک کروم آتی ہے کروم دو ہزار مہنگہ ہوتا ہے ایک کروم دو ہزار سستہ ہوتا ہے تو اگر ہم بجلی کی بات کریں تو 0.5 جمپیر میں لویس بجلی بھی آپ کو یہ چل سکتا ہے 35% آناجی سیڈنگ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اور ڈبلنس کا فریزر آپ کو 12 سال برنڈی دیتا ہے تو اگر بات کریں اس کی اوپر والیسے میں آپ کو کتنی جالییں ملتی ہیں تو اوپر والیسے میں آپ کو ایک جالییں ملتی ہیں نیچے والیسے میں آپ کو دو جالییں ملتی ہیں اگر ہم پرائیس کی بات کریں تو یہ آپ کو ملے گا 64,000 کا اگر ہم یہی ایک رہم میں بات کریں ایک رہم میں بھی آپ کو اوپر والیسے میں ایک جالی نیچے والیسے میں آپ کو دو جالییں ملتی ہیں اگر پرائیس کی بات کریں تو یہ آپ کو کاسٹ کرے گا جی 61,000 کا 61,000 پر کا تو اس میں ہمارے پر گلاس ٹور میں آ جاتا ہے گلاس ٹور میں ابنٹے مارڈل میں گلاس سریز میں ہوتا ہے تو گلاس میں بھی دو کلرز آتے ہیں ریڈ کلر آتے ہیں اور پرپل کلر آتے ہیں اگر ورنڈی کی بات کریں تو گلاس میں بھی ورنڈی سیم وہی ہوتی ہے جو سادہ کی ورنڈی ہوتی ہے میل 12 سال کمپریسر 4 سال پی سی بھی کٹ ورنڈی سیم وہی آپشن بھی اس میں آپ کو ملتے ہیں 0 شرعہ 5 چمپیر 9S پیجلی پہ پچھلے گا 35% شیرنگ میں ملے گی منس 28 دگری ساتھ یہ نانسٹاپ پولنگ بھی میل یہ چلے گا اور اگر ہم اندر سے اس کی انٹیریل کی بات کریں تو اس میں آپ کو ڈبل جالی ملتی ہے میل اوپر والیسر میں آپ کو دو جالی ملتی ہے ایسی نیچے والیسر میں آپ کو دو جالی ملتی ہے تو اگر ہم پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو ملے گا 68,000 کا اس میں بھی آپ کو دو کلرک دو نوار پر ماجد پڑھیں اگر ہم کمپیئر کریں ڈالرز کا 91,40 اور ہائر کا 216 مارڈل میر اندر سے کون سا بڑا ہوگا تو اگر ہم کمپیئر کریں ڈالرز کا 91,40 اندر سے تھوڑا سا سپیس میں کم ہوتا ہے میر سپیس میں یہ بھی اچھا خاص ہے لیکن گیپ اس میں کم ہے تو اگر ہم بات کریں ہائر کے 216 مارڈل کی تو ہائر کا 216 مارڈل اندر سے سپیس میں زیادہ آتا ہے میر اس کی اوپر وال حصے میں بھی آپ کو ڈبل جالی ہی ملتی ہے لیکن یہ سپیس میں سپیس زیادہ ہے اس میں اس کی بیک گہرائی اس کی چڑائی زیادہ ہے اگر ہم نیچے وال حصے کی بات کریں اس کے نیچے وال حصے میں بھی آپ کو ڈبل جالی ہی ملتی ہے اگر ہم اس کے پلاسٹک کی بات کریں تو یہ فلیکسیبل میر ہارٹ پلاسٹک میں آتا ہے انبریکیبل ہے کریک نہیں ہو سکتا اگر ہم اس کے ربرز کی بات کریں تو یہ میکنس سبڑ میں آتا ہے دھوئے وطارے لگائیں خراب نہیں ہوگا ہائر لینے کا بینیفٹ ہائر اپنی سائیڈ والی بارڈی کو سارا گرم کر دیتا ہے اسے نمی نہیں بننی زاغی نہیں بننی اگر ہم بارڈی کی بات کریں تو یہ ساری لیدر شیڈ میں فردری بارڈی ہے اس کی لائف کو انہوں نے ایکسٹینڈ زیادہ کر دی ہے اگر ہم بارنٹی کی بات کریں تو ڈاللو سے اپنے فریزر کی بارنٹی 12 سال دیتے ہائر اپنے فریزر کی بارنٹی 10 سال دیتے اگر ہم بات کریں الیکٹریکل پارٹس کی ڈاللوز بارنٹی 4 ایر دیتے ہائر بارنٹی الیکٹریکل پارٹس کی 3 سال دیتے ہیں میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے لیکن وہ اپنے دل کو سمجھانے والی بات ہیں آپ چاہے ڈاللوز کلیں آپ چاہے ہائر کلیں دونوں کی بارنٹی تقریباً ملتی جو ہوتی ہیں دونوں کی quality تقریباً سیم ہے تو اگر ہم colors کی بات کریں تو اس میں تین colors آتے ہیں black color آتا ہے red color آتا ہے اور اس میں green color آتا ہے تو اگر ہم بات کریں کہ اس کے نئے model میں انہوں نے کون سا option extra ڈال ہے تو energy saving option energy saver star energy saver star میں آپ کو ایک button ملتا ہے اگر اوپر کرتے ہیں تو یہ power freeze بان جاتا ہے نیچے کرتے ہیں energy saving series میں آ جاتا ہے یہ thermostate سے ہٹ کر ایک button ہوتا ہے اس button تو اگر آپ اوپر کرتے ہیں تو یہ اس کے thermostate کا connection mean ختم ہو جاتا ہے تو یہ اوپر کرنے سے یہ direct ہو جائے گا mean cooling اس میں بڑھ جائے گی تو اگر ہم price کی بات کریں اس کی price کیا ہوگی تو اس میں glass door میں آپ کو یہ ملے گا صرف اور صرف 68000 کا mean اگر ہم compare کریں dollars کا 494 اور higher کا 216 model price same ہے لیکن اندر سے یہ فریزر بڑا ملتا ہے تو ایسی یہ ہم بات کرتے ہیں اگر ہمارے پاس کنجائش کم میں ہم نے چڑائی اچھی لینی ہے اور قیمت کو بھی ہم نے کم میں لے کے آنا ہے تو یہ dollars higher company ہے 216 model mean سادہ party میں تو اگر ہم glass door میں لیتے ہیں تو اس میں باہر glass ہوگا اگر ہم سادہ میں لیتے ہیں اس کے باہر سادہ ہوگا mean اندر سے دونوں same ہوں گے صرف فرق کیا ہوگا اس کے باہر glass آ جائے گا یہ سادہ ہوگا اندر سے اگر بات کریں اس کے interior کی تو same جو glass میں لگا ہوگا ہے وہی سادہ میں بھی آتا ہے same وہی button آپ کو اس میں بھی ملے گا warranty کی بات کریں تو warranty بھی دونوں کی same ہوگی تو اس کی price کی بات کریں تو یہ آپ کو ملے گا 63,000 کا لیکن اگر آپ الجوارٹر بیرا سے شاپنگ کریں گے تو ہم آپ کو مزید جو discount ہوگی اس میں انشاءاللہ وہ بھی جائیں گے تو best basic video کوئی customer آپ ہمارے پاس آئے نا دو مانس پہلے کی video لے کر آ جائے جی آپ نے تو یہ rate دیا ہوا تھا تو rate وہ ہوتا ہے اگر ہم video لگاتے ہیں نا جی maximum کوئی مطلب two weeks مطلب دو آفتوں کے درمیان کوئی ہمارے پاس آ جائے ہماری full کوشش ہوگی انشاءاللہ جو ہم نے بات کی ہوئی ہم اسی rate پہ آپ کو مطلب فرج دیں گے اگر ہم اس سے بڑے size بھی آئیں تو وہ آپ کا آ جاتا ہے dowlence کا 99 model basic dowlence کا 99 model اس میں بھی دو سریز آتی ہیں ایک chrome سریز آتی ہیں ایک ایک chrome سریز آتی ہیں تو اس کی اوپر والے حصے میں آپ کو single جالی ملتی ہے اس کے نیچے والے حصے میں آپ کو double جالی ملتی ہے لیکن وہی بات آ جاتی ہے اگر ہم اندر سے space کی بات کریں تو یہ space میں کم ہوتا ہے اگر ہم اس کو compare کریں higher کے ساتھ higher کا 240 کے ساتھ higher کا 246 دیکھنے میں دونوں same model ہیں لیکن higher کے 246 model میں آپ کو اوپر والے حصے میں double جالی ملتی ہے dowlence کے 994 میں آپ کو اوپر والے حصے میں single جالی ملتی ہے امین اگر ہم price کی بات کریں تو یہ 67 کے اگر ہم price کی بات کریں تو یہ 69 کے ملتی ہے ملتی اس 2000 پی میں اگر آپ اسے date فرج کریں تو آپ کو یہ space اس میں بہت زیادہ مل دی ہے تو دیکھنے میں quality میں functions میں دونوں same ہے لیکن higher space میں تھوڑا سا بڑے وہ بھی کئی model میں یہ نہیں higher ہر model میں space میں dollars کے بھی کوئی ایسے model ہے اپنے freezer کی space کو higher سے کافی بڑا کر دے تو بات کرتے ہیں اس کے interior کی آپ کو leather sheet ملتی ہے آپ کو flexible plastic ملتے ہیں آپ کو warranty same وہی ملتی ہے تو price کی بات کریں تو یہ 69 کے یہی چیز اگر ہم بات کریں اس میں کتنے color ہے تو اس میں دو color آتے ہیں ایک silver color color آتے ہیں ایک اس میں golden color آتے ہیں دونوں کی price same ہے صرف color کا different ہے تو بات کرتے ہیں glass کے اور میں تو same یہی چیز 256 model میں glass کے اور میں بھی بڑا ہو گئے تو glass کے اور میں بھی آپ کو باہر سے glass ملتے ہیں اندر سے same ملتے ہیں تو بات کرتے ہیں customer کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ fridge ایک number پہ full ہوتا ہے پانچ number پہ full ہوتا ہے یا سات number پہ full ہوتا ہے تو یہ آپ کو ایک چیز ہم آج بتانے لگے ہیں کہ یہ fridge کا یہ ہے کہ انہوں نے ایراغ کا نشان بنایا ہے بہجر اگر آپ نے جیسے بکرہ ہی تھی آپ نے freezer کوئی چیز freezing کرنی ہے جلدی کرنے ہے اسے fast کرنے ہے کم تو آپ اسے یہ seven number mean یہ seven پہ ہوگئے تو freezing کرنے کے لیے freezing کی timing کو بڑھانے کے لیے آپ اس button کو اوپر کر سکتے ہیں normal use کے لیے آپ اسے پانچ پہ چنائیں پانچ پہ آپ کا freezer trip بھی کرے گا اور cooling کی جلدی بھی کرے گا اور بجلی میں آپ کو بچت بھی ہوگی تو energy saver star میں وہی آپ کو energy saving کافی بجلی مطلب کام اس میں جلد ہوتی ہے تو اگر ہم اسے اس کی price کی بات کریں تو ایک higher کا 246 model کے last year میں آپ کو ملے گا 72000 کا لیکن پھر وہی بات اگر الجیوارٹس سے لیں گے تو آپ کو dry 3 کریں گے تو ویڈیو ایک تو آپ end تک ضرور دیکھیں کیونکہ نئے models آئے میں ہیں تو ان کا بھی آپ کو reduction کروانا ہے تو باقی اگر ہم بات کریں اس سے بڑے size پہ اب آپ سے در تیز تیز باتیں کرنی ہے تاکہ آپ کیونکہ ہر بندے کی پسند میں کچھ آتا ہے تو بات کرتے ہیں ڈاولنس کا 9160 model ڈاولنس کا 9160 hire کے کون سے model کے برابر آئے گا mean 3 سے 16 model کے برابر آئے گا تو ڈاولنس کا 9160 اوپر والیسے میں دو جالی ہیں نیچے والیسے میں تین جالی ہیں اونٹے سریز یہ اونٹے مین وہی بتایا تب یہ ہے کہ last series کو اونٹے بھی کہتے ہیں ایک اس میں اونٹے پلس بھی ہوتا ہے اونٹے میں آپ کو 0 شریف پان جم پیئر میں ہر قسم کی بیلے کی بچت بھی ملتی ہیں اگر پرائز کی بات کریں ڈاولنس کی 9060 کی تو یہ آپ کو ملے گا اس میں دو کلر آتے ہیں دونوں میرے پاس موجود بڑھیں یہی چیز اگر آپ نے سادھا باڈی میں لینے mean باہر سے سادھا ہوگا اندر سے جیسے گلاس والا ہوگا ایسی اندر سے یہ بھی سادھا same same ہی ہوگا اگر ہم پرائز کی بات کریں تو یہ آپ کو ملے گا 78000 کا اگر ہم بات کرتے ہیں ڈاولنس کے 9060 کے برابر آئر کا وہ کون سا فریجر ہے تو وہ 316 مارڈل ہے 316 مارڈل میں آپ کو ریڈ کلر بھی مل جائے گا آپ کو بلیک کلر بھی مل جائے گا بیسیک بلیک کلر لیں یا ریڈ کلر لیں دیکھنے میں دونوں ہی کلر جا رہے ہیں لیکن اگر ہم اندر سے بات کریں تو اندر سے یہ فریج کافی سپیس میں آتا ہے اس کی چوڑائی زیادہ ہے اس کی گہرائی زیادہ ہے اس میں نیچے والیسے میں تین جالی ہیں اوپر والیسے میں دو جالی ہیں تو اگر ہم پرائیس کی بات کریں 316 گلاس جور 316 میں سادہ سمپل بارڈی میں نہیں ہوتا 316 گلاس جور میں آپ کو آر 600 گینس ملتی ہے آپ کو برانٹی سیم وہی ملتی ہے جو عام ہائر کے فریج لیتے ہیں یا 316 لیتے ہیں یہ 2024 کے لیٹاس نیو اڈیشن ہے اگر ہم پرائیس کی بات کریں تو یہ آپ کو ملے گا 82,000 روی کا یا اگر دیکھیں اب ڈاؤلنس کی پرائیس زیادہ ہوگی ہائر کے پرائیس کام ہوگی لیکن اندر سے سپیس کی بات کریں اس کی سپیس اور ڈاؤلنس کی کانے میں ساٹھ کی سپیس دونوں کی برابر ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ہائر کا سب سے سستا مارڈل کون سا فریجر ہے جو ہمیں سب سے سستا پڑتے ہیں اور جو سادہ بارڈی میں بھی ہم نے لینا ہے ہمارے پر کنجائش بھی کم ہے اور لیتے ہیں تو ہمیں کاسٹ کرے گا سیونٹی خور ساکرن کا مطلب چور اتر آزار دے گا تو بات کرتے ہیں سمارٹ جیسے آج کل ہر گھر میں سولر سسٹم لگ رہے ہم نے سولر والا فریج لینا ہے ہم نے دو پلیٹر بھی چلانے ہے اور ہم نے بجلی کی بچت بھی کرنی ہے اور ٹیمت بھی مناسب سے مناسب بھی لینے اور ٹیچ سسٹم بھی نہیں لینا تو ہائر کا نیا مارڈل آیا ہے ترین سو سولہ مارڈل میں سمارٹ انورٹر بیسک یہ وہ فریج لی smokes جو آپ کو بجلی میں کافی انرجی سینڈنگ پر وائٹ کر رہے اور آپ کا ایک سولر پلیٹ بھی بے چل جاتے ہیں تین سو سولہ مارڈل میں آپ کو اوپر والی échسے میں لائٹ بھی ملتی ہے تین سو سولہ والے فریج میں آپ کو اوپر والی échسے میں گلاس بھی ملتا ہے تین سی والے ایسے میں بھی گلاس میں دو گلاس کی شلپیں ملتی ہیں اچھا اس فریزر کی سب سے خاص بات کہ اس میں آپ کو تربو فین کی بھی سہولت مل رہی ہیں تربو فین آپ کے فریزر کی کولنگ کو مزید 10% ایکسٹر کر دیتے ہیں کولنگ فاسٹر فریزر آئیے اگر پرائز کی بات کریں تو یہ آپ کو ملے گا اگر ہم بات کرتے ہیں ہم نے ڈیجیٹل انورٹر لینے ہیں ایک خصورتی کو زیادہ کرنے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے ایک نیو لک ہے نیو ڈیزائن ہے ڈیجیٹل انورٹر ڈیجیٹل انورٹر ڈیجیٹل انورٹر آپ بیسک سولر پہ ڈیو پی ایس پہ جنریٹر پہ چلا سکتے ہیں اس سارا ٹیچ پینل لگا ہوئے آپ اسے تین سیکنڈ دبا کر لاک کر سکتے ہیں مینوال چلا سکتے ہیں اپنی مرضی سے بھی چلا سکتے ہیں کیونکہ یہ اٹیومرٹک اٹیسمنٹ ٹمپریچر کے ساتھ آتا ہے تو بات کرتے ہیں تین سو سولہ ڈیجیٹل انورٹر میں آپ کو کون کون سی سولتے مل دی ہیں آپ کو اوپر والے سنے میں لائٹ مل دی ہیں آپ کو سینسر مل دی ہے جو اندر کا سارا ٹیمپریچر آپ کو بائر شومنٹ کرے گا آپ کو اس میں ایک ویٹمین اپشن مین آپ کو ایک تربو فین بھی مل دی ہے آپ کو سارا گلاس مل دی ہے اور گلاس بھی سارا ٹیمپیٹ ہے تو اگر ہم پرائز کی بات کریں تو یہ ڈیجیٹل انورٹر آپ کو ملے گا 92 مطلب 92 اتار پہ لیکن جوارٹر سے شاپن کریں گے تو مدید بھی ریایت ہوگی تو بات کرتے ہیں ہائر کا وہ کون سا مارڈل ہے جو سٹیل باڈی میں آتا ہے اور جس کی پرائز بہت کم ہے اور جو ہر کسٹمر کی رینج میں بھی آ جاتا ہے لینا بھی ٹی جی چلے لینا بھی سیمپل باڈی میں ہے اور لینا بھی مناسب قیمت میں ہے تو ہائر کا 306 مارڈل ہے دیجیٹل انورٹر امین ٹیش سسٹم پینل میں ہے سٹیل باڈی میں ہے اس میں آپ کوپر والے حصے میں لائٹ بھی ملتی ہے اس میں نیچے والے حصے میں ٹربو فین بھی ملتا ہے لیکن جالیگیں سادھا ملتی ہے کیونکہ باہر سے بھی سادھا ہے تو اندر سے بھی سادھا ہوگا اگر ہم پرائز کی بات کریں تو یہ بھل آپ کو کاسٹ کرے گا ہائر کا 306 مارڈل سٹیل باڈی میں مینز انگ پروو وارٹر پرو ہارت لیاست ہے جیسے پنکھا لیتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ہائر کے 316 میں ڈاؤلنس کا وہ کون سا سائز آتا ہے تو ڈاؤلنس کا یہ 9169 مارڈل آتا ہے اب انٹے سریز میں اس میں بھی اوپر والے حصے میں دو جالی ہیں نیچے والے حصے میں تین جالی ہیں اکانے میں ساٹھ کا اوپر والا کھانا اور اکانے میں انتر کا اوپر والا کھانا دونوں کا سیم ہے یہ نیچے سے سپیس میں زیادہ ہوتے ہیں اکانے میں انتر نیچے سے کافی بڑھا ہے اگر ہم پرائیس کی بات کریں اس میں بھی دو کلر آتے ہیں ریڈ اور پرپل پرائیس کی بات کریں تو یہ آپ کو کاش کرے گا اٹی ایٹھ ہاؤلنس کا اگر ہم بات کرتے ہیں ڈاؤلنس کا ہم نے اندر سے بھی گلاس لینے ہے باہر سے بھی گلاس لینے ہے وہ کون سا موڈل ہے وہ ونٹے میں آتا ہے اس میں آپ کو ہائیبریٹ کولنگ اپشن ملتے ہیں اور اس کا موڈل ہے 9173 9173 میں بھی تین سریزیں ہیں باہر سے بھی گلاس اندر سے بھی ٹوٹل ٹیمپیڈ گلاس ایک گلاس سو کلو بزن برداشت کر سکتا ہے فائیب میں ویپریٹر آرسائٹ سے کولنگ کرے گا لیڈر شیٹ میں اگر ہم پرائیس کی بات کریں 9173 او ونٹے میں آپ کو کتنے میں کاسٹ کرے گا یہ آپ کو کاسٹ کرے گا 87000 کا مطلب اچھے ایک آپ کو آج نئی بات بتانی ہے کہ فریزر کا موڈل نمبر کا پہ مینشن ہوتا ہے ورنٹی کارٹ پہ بھی ہوتا ہے کوئی ورنٹی کارٹ نہ دیکھائے تو یہ سامنے ایک کمپنی میں مینشن کیا ہوئے کہ فریزر کا موڈل فریزر کتنی بجلی لیتا ہے وہ بھی مینشن کیا ہوئے 1100 وارڈ فریزر میں گینس کونسی آر 600 میں ہر چیز کو کمپنی آپ کسٹمر کے لئے آسان کر دی ہے تو اگر پرائز کی بات کریں ڈیولنس کا 9173 تو یہ آپ کو ملے گا 13000 پر کا تو بات کرتے ہیں ہائر کا سب سے لئے ٹیسٹ موڈل 2024 کا آئی ایف ٹکنالوجی بیسک آئی ایف ٹکنالوجی وہ ٹکنالوجی ہے جو ایک تو آپ کو دیجیٹل میں بھی ملتا ہے لیکن سب سے خاص بات اس فریزر کی اس میں آپ کو ایچ سی ایس ٹکنالوجی آپ کو اس میں ویٹامین فریشمنٹ آپ کو اس میں ٹربو فین مل رہے ہیں آپ کو اس میں سارا گلاس ٹیمپٹ مل رہے ہیں آپ کو اس میں لیدر شیف مل رہی ہیں آپ کو اس کے اوپر اسے میں وائٹ LED لائٹ مل رہے ہیں آپ کو 5-way ویپوریٹر مل رہے ہیں مین آپ کی بارٹی کرم ہو جائے گی پولنگ کی سپیڈ ایکسہ کر دی ہے پائپنگ سگیج بڑھا دی ہے اور سارا لیدر شیف مل رہے ہیں آپ کو مین اگر ہم پرائز کے بات کریں اس کا کمپنی کا ریٹ 1,2,000 سارا ہے لیکن جو آٹریل سے شاپنگ کریں گے یہ آپ کو کاسٹ کرے گا صرف اور صرف 97,000 لیکن مزید بھی رسپونٹ ہوگی جب آپ ہمارے پاس آئیں گے بات کرتے ہیں سیم ڈالنس کا ہائر کا 346 موڈل اسے ہم کمپیر کرتے ہیں ڈالنس کے 9178 سے اگر ہم بات کریں ڈالنس کے 9178 میں آونٹے سریز میں یہ بھی ایک بہت پیارا موڈل ہے سیم یہ بھی آئر کے برابر ہے اگر ہم پرائز کے بات کرتے ہیں تو اس کی پرائز کیا ہوگی تو یہ والا آپ کو کاسٹ کرے گا صرف اور صرف 96,000 کا 9178 آونٹے مین گلاس میں تو اگر آپ نے یہی چیز کروم سریز میں مین سادہ بڑی میں لینے 9178 تو یہ آپ کو کاسٹ کرے گا صرف اور صرف 88,000 تو بات کرتے ہیں ڈالنس کا سب سے زیادہ فنکشنز والا فریج ڈالنس کا سب سے زیادہ بکھنے والا فریج اور وہ کون سا موڈل ہے جس میں آپ کو سپیس بھی زیادہ ملتی ہے جس میں آپ کو چوڑائی بھی زیادہ ملتی ہے اور جس کی قیمت بھی مناسب ہے اور فنکشن وائز بھی ایک اچھا فریدر ہے بیسک یہ وہ ڈیوائیس ہے جیسے ہائر نے اسیس ٹکنالوجی ڈیوائیس دیوئی ہے ایسے ہی ڈالنس نے ویٹم ان فریشمنٹ ڈیوائیس وہ ایک ڈیوائیس لگے یہ سبزی والے باکس میں بینیفٹ ہے یہ تین کلرز کی لائٹ سیل تھی اس کے باکس میں آپ کی کوئی بھی چیز 20 دن تا کس میں خراب نہیں ہو سکتی اس فریزر میں بھی آپ کو وائٹ ایڈی لائٹ ملتی ہے پس رنگ سے لے کر رینڈ والے رینڈ اس فریزر میں آپ کو پاور کل اپشن ملتا ہے کولنگ کی سپیڈ کو بڑھانے کے لئے آپ کاؤڈ اور فیلٹر ملتے ہیں ادھر کس میں ادھر نہیں جائے گی اچھا ایک چیز کا کسٹمر کو نہیں پتا کہ فریزر ڈالنس کا کیونکہ تھرمو سٹیٹ چینج کرنے کہ باوجود کسٹمر کو نہیں پتا یہ کیسے فل ہوتا ہے یہ سب سے پہلے آپ کو منیموم یہ ایک ایرو کا نشان بنا ہوئے اگر آپ اس اپشن پہ رکھیں گے تو یہ ون سپیڈ ہے جیسے ڈارک نشان ہوتا جائے گا یہ ایسے یہ دو ٹو سپیڈ ہے یہ تری سپیڈ ہے یہ فور سپیڈ ہے یہ فائف سپیڈ ہے یہ سکس سپیڈ ہے یہ سیون سپیڈ ہے اس کی میک سب سے زیادہ یہ میکس پہ رکھیں گے تو فریزر آپ کا فل سپیڈ پہ چلے گا ایوریج آپ اسے میڈ پہ رکھیں کیونکہ میڈ پہ رکھیں گے تو آپ کا فریزر ٹرپ بھی کرے گا ٹرپ کرنے سے آپ کا بجلی کا بل بھی کم آئے گا اگر ہم سیونگ کی بات کریں تو یہ آپ کو 130 پہ چلتا ہے اگر ورنڈی کی بات کریں تو اس کی 12 سال اگر ہم اس کی گہرائی کی بات کریں تو یہ کافی سپیس فل فریزر ہے اگر ہم پرائس کی بات کریں اس کا ریٹ ہے 19,000 پانچ ہو لیکن اگر جو آٹر سے شاپنگ کریں گے تو آپ کو ملے گا یہ 12,000 پانچ میں تو اس میں ہمارے پاس گلاس کیور میں بھی بڑھا ہو ہے جی چیز ہمارے پاس سادھ بڑی میں بڑھا ہو ہے اندر سے سیم وہ اپشن ہے 9191 کے وہی ویٹیمین فریشمن وہی تربو فین وہی LED لائٹ وہی آپ سپیس بس میں مل رہی ہے اگر ہم پرائس کی بات کریں تو پاس کرے گا ایک لاکھ پانچ ہزار پر میں تو اندر سے انٹیریل کی بات کریں تو بہت یونیک سی اس میں مطلب شائننگ سی بڈی ہے اس میں پائیو وی ریپریٹر کے ساتھ ہے آپ کو اینجی سی ٹوٹل ہر ٹوالٹی مل دی ہے آپ کو پٹنز مل دے ہیں اگر پرائس کی بات کریں تو 346 مرل آپ پک کرے گا 92 thousand کا لیکن اگر الجوارٹر سے شاپنگ کریں گے تو بات کرتے ہیں ان فریزروں کی بجائے ہم ڈی فریزر لیتے ہیں تو ہم نے ایک بہت بگر سائنس فریزر لینے ہے اور ہم نے ایک نیو سے نیو ٹکنالوجی لینے ہے جو مطلب وہ بڑے چند مطلب لانچ کی ہے تو اس فریزر کی سب سے خاص بات کی اس میں وائی فائی وال آپشن ہے وائی فائی آپ اسے موبائل سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کسٹمر کو یہ بھی نہیں پتا بہ سنگل ٹربو کے ایک ٹربو فائن آپ کو نیچے مل رہے ایک ٹربو فائن آپ اوپر مل رہے اوپر بھی سبزی وائلا بوکس آپ کوئی بھی چیز اگر اوپر بھی رکھتے ہیں تو اپ ٹربو فائن اس پیر لگی خراب نہیں ہونے دیتی آپ کو اس کی اوپر وال اس میں ڈبل وائٹ ایڈ لائٹ ملتی ہے آپ کو آٹو سینسر مل جو اندر کا سارا ٹیمبریچر بائر شومن کرے گا آپ کو اس میں بیوٹی باکس ملتے ہیں آپ کو ملتی اگر بارنٹی کی بات کریں تو آپ کو دس سال کمپریسر بارنٹی اور اگر ہم اس کے الیکٹر پارس کی بارنٹی ملتی ہے اگر ہم پرائز کی بات کریں تو یہ ایک لاکھ سنتیس ہزار پانچ سر ویگا فریزر ہے لیکن اگر آپ الجوار ٹرز سے لیں مزید نہیں اس میں موبائل آپ آپ ریٹ نہیں کر سکتے یہ بھی دبل ٹربو فین میں آپ اپر ایسے میں بھی ٹربو مل رہے آپ کو نیچے والی ایسے میں بھی ٹربو مل چھوڑا سستا کاسٹ کرتا ہے آپ کا بنے گا ایک لاکھ ستائیس ہزار پانچ سر دیکھ ہائر کا پانچ سو اٹھ ٹیس موڈل آئی ایف ٹکنالوجی ان کے سب سے ٹاپ ٹکنالوجی ہے تو بات کرتے ہیں سب سے سپیشل فریزر کی سب سے یونیک موڈل جو ہمیں ہم ملتا ہے آپ کو تمپریچر آٹو سیٹ بھی کر سکتے ہیں مینویل سیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو آونٹی پلس کی سہولت مل رہی آپ کو ان مل رہی ہے یہ وہ فریزر ہے جو آئی اوٹی کے نام سے ہائر کا آئی اوٹی ہے پاکستان میں پہلی دفعہ آئی اوٹی انویلٹر یا ہائر نے مطارف کروائے اس میں بھی آپ پاور کول آپ ملتا ہے اس میں بھی آپ اوپر آؤڈور فیلٹر ملتا ہے پرس رینک سے لے کر اینڈ ورن رینک تک دونوں سائیڈے پر وائٹ ایلی لائٹ مل رہی ہے آپ نیچرل لاک آپ چیز خراب نہیں ہونے دیتا سب سے خاص بات کہ آپ اوپر وال اسے میں لائٹ بھی مل رہی ہے اور آپ میکسیمم پندرہ سے بیس برف کے بڑے کولے رکھنے کی سپیس بھی مل رہی ہے اگر ہم بات کریں کہ یہ فریزر کتنے ورڈ پر چلتا ہے تو فریزر آپ صرف 195 ورٹ پر چلتا ہے سارا انہوں نے مینجن کے ہوئے 600 گنس ہے انورٹر ٹکنالوجی میں بینیفٹ کہ آپ اسے سولر پر چلائیں بجلی پر چلائیں اگر آپ فریزر خراب نہ ملے گا ایک لاکھ سونہ ہزار پر آپ 433 آئی ایف ٹکنالوجی میں ملے گا ایک لاکھ بارہ ہزار پر آپ کو 9178 اپنٹی پلس میں کاسٹ کرے گا ایک لاکھ پانچ ہزار پر تو اسی طرح ہمارے پاس الیکٹونکس کی اس سے ہٹ کے بھی اور بھی کافی مطلب رینج پڑی ہے جس دھیرا تحصیل ہے دھیرا میں تو اپنا خیال رکھئے شکریہ